تم اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہو اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو اپنے خادم پہ خرچ کرتے ہو یا اپنے اوپر خرچ کرتے ہو نیت یہ بنا لو میں نے اللہ کو رازی کرنا ہے یہ چار مددات میں کیا گیا خرچ خواہ وہ کروڑوں سے تجاوز کر جائے قیامت کا دن ہوگا تمہارے نام اعمال میں صدقہ لکھا ہوا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا پیغام دیا ہے زندگی کے آخری سانسوں میں کیا فرمایا اصلاح اصلاح وما ملکت ایمانکم لوگوں نماز کا خیال کرنا اس میں سستی نہ دکھانا اور اپنی متحتی میں کام کرنے والوں کے ساتھ نرمی کا برطاؤ کرنا اصلاح اصلاح وما ملکت ایمانکم نماز کی پبندی اور وہ بھی باجمات نماز پڑھنا یہ سیرت کا پیغام ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی پوری کائنات کے لیے بلکہ فرمایا نماز بھی ایسی پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے سَلُّكَ مَا رَأَيْتُمُونِي أُسَلِّي خُشُو کے ساتھ اتمنان کے ساتھ وقار کے ساتھ دل لگا کے پڑھو جان نہ چھڑاؤ سبب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الرَّجُلَ لَيَنصَرِفُ مِن صَلَاتِ بساوقات انسان نماز پڑھتا ہے سلام پھیرتا ہے وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِ تُسُعُوهَا سُمُنُوهَا سُبُعُوهَا سُدُسُوهَا خُومُسُوهَا رُبُعُوهَا سُلُسُوهَا نُصُوهَا سلام تو پھیر گیا لیکن نماز کا دسویں ہیسے کا ثواب اس کو ملا کسی کو نویں ہیسے کا کسی کو آٹھ میں ساتھ میں چھٹے اور پانچ میں چوتھے اور تیسے اور کچھ لوگ آدھی نماز کا ثواب لے کے جاتے ہیں تسلی سے نماز پڑھو خشو کے ساتھ دل لگا کر لذت لے کر اور جو لذت لے کے نماز پڑھتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق مربوط ان کا ہی ہوتا ہے اس لیے فرمایا اِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّ سِتِّينَ سَنَ ایک آدمی ساٹھ سال نماز پڑھتا ہے عمر تو اس کی ستر سال ہو بھی نا کیونکہ دس سال میں نماز فرض ہوتی ہے ستر سال عمر ساٹھ سال نماز پڑھی ہے لیکن قیامت کا دن ہوگا وَمَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی کیا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرَّكُوع وَلَا يُتِمُّ السُّجُود وَيُتِمُّ السُّجُود وَلَا يُتِمُّ الرَّكُوع کبھی رکو اس کا مکمل نہیں ہے کبھی سجدہ مکمل نہیں ہے میرے بھائیو سارا دیر محنت کرنے والا شام کو عجرت کی خواہش رکھتا ہے ساری زندگی عبادت کرنے والا جنت کی خواہش کرتا ہے اگر یہ عبادت قبول نہ ہوگی تو کیا بنے گا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے کبھی رکو مکمل نہیں کرتا کبھی سجدہ مکمل نہیں کرتا اور کبھی خشو مکمل نہیں کرتا اللہ ہمیں خشو کی نماز نصیب فرمائے سیرتِ طیبہ کا پیغام یہ ہے اپنی زبان پہ ذکر کو لے آؤ صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجا نجات کس میں ہے فرمایا لا يزال لسانو کیا رطمن من ذکر اللہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ کے لغویات سے پرہیز کرو غیبت سے پرہیز کرو غلط گفتگو سے پرہیز کرو اللہ کے ذکر کو اپنا شعار بناو چوتھا پیغام یہ ہے استغفار کرو دعا زیادہ سے زیادہ کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نن استغفر للمؤمنین والمؤمنات كان له بکل مؤمن ومؤمنت حسن اپنے لئے جو استغفار کرتا ہے بلکہ مومنوں کے لئے بھی استغفار کرتا ہے اے اللہ میرے بھائیوں کو بخش دے میرے بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دے اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات اتنے کلمات کوئی کہہ دے کائنات کے اندر جتنے مومن مرد ہیں جتنی مومنہ عورتیں ہیں اتنی تعداد میں اس کے نام عامال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں رسالت کا یہ پیغام ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے درود پڑھئے بخل نہ کیجئے صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پڑھتا ہوں میں کتنا پڑھا کروں فرمایا میں شیعت جتنا تم چاہتے ہو فرمایا اگر میں ایک ہی سا دعا کے اندر درود پڑھوں اگر زیادہ پڑھو تو اور بہتر فرمایا میں آدھا درود پڑھ لیا کروں صحابی پوچھتے ہیں دو ہی سے اگر میں درود پڑھ لوں صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کی حسول اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں فرمایا پھر خوش ہو جاؤ تیری زندگی کے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گے سیرتِ طیبہ کا یہ پیغام ہے تم تو ایک مرتبہ درود پڑھو گے اللہ دس نیکیاں لکھیں گے دس گناہوں کو معاف کریں گے دس درجات بلند فرمائیں گے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاتًا تم ایک مرتبہ درود پڑھو گے اللہ رب العزت تم پہ ستر رحمتیں نازل فرمائیں گے اور فرشتے ستر مرتبہ تمہاری بخشش کی دعا کریں گے جو زیادہ رحمتیں چاہتا ہے وہ زیادہ درود پڑھ لیا کریں اللہ ہم سب کے نصیبے میں فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کامیاب زندگی گزارنی ہے نرمی اختیار کرو زبان کی نرمی اعمال کی نرمی بہیوئر کی نرمی اخلاق کو غالب کرو کیونکہ اللہ کی رسول کا فرمان ہے اللہ کی رسول کا فرمان ہے